ہم آپ سے شرک کریں گے ایک اہم خبر ہے بفاقی حکومت کے اہم مہدے داروں کا مولانا فضل رحمان سے رابطہ ہوا ہے مولانا فضل رحمان سے نائب وزر آزم اسحاق دار اور وزر قانون آزم نظیر طارد نے بھی رابطہ کیا ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان سے ایک مرتبہ پھر آئینی مساودے پر حمایت کی درخواست کر دی گئی ہے مولانا فضل رحمان سے حکومتی کمیٹی سے ملاقات کے لیے بت مانگا گیا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا کو منائے جاسا کہ معاملہ انتہائی اہم ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی ایو سمیٹ کے فوراں بعد یہ ترمیم ہو سکتی ہے اس وقت کراچی میں گیار اکتوبر کے بعد آؤں گا یہ کہنا ہے مولانا فضل رحمان کا ساتھ میں ہم نے اپنے آئینی ترمیم کا مساودہ پیش کر دیا ہے صدیق ساجد نمائندہ خصوصی معصیت موجود ہے صدیق مولانا کی طرف سے کوئی رضا مندی ابھی تک شو کی گئی ہے وہ آئینی ترمیم میں حکومت کی حمایت کرنے جا رہے ہیں جی ابھی تک کوئی واضح رضا مندی مولانا فضل رحمان نے ظاہر نہیں کی اسی وجہ سے حکومت کی مسلسل جو کوششیں وہ جاری ہیں اور ذرائق کے مطابق نائب وزیراعظم عساقڈار وزیراعظم عزیر قانون عزیر طالر نے رات گیا ان سے رابطہ کیا تھا جس میں مولانا فضل رحمان نے کہا کہ وہ اس وقت کراچی میں اور سولہ کے بعد آئیں گے اور ویسے بھی انہوں نے کہا کہ جو مسابدہ ہمارا مسابدہ اس کے ہم نے پی ٹی آئی سے باتچیت کرنی ہے اس کے بعد ہم آپ کو جواب دیں گے اور انہوں نے بچ پر حکومت نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں جس پر مولانا فضل رحمان نے کہا کہ سولہ کے بعد جو ہے وہ کراچی سے اسلام بات آئیں گے اور اس کے بعد وہ حکومتی ٹیم اور مولانا فضل رحمان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے درمیان باتچیت ہوگی اور یہ بھی بتائے گا کہ مساودے کے حوالے سے کیا فامو تفہیم پائی جا رہی ہے یا اب بھی کچھ اعتراض ہیں مولانا کو ان کا موقع سامنے آئے بھی تک جو پپرز پارٹی اور حکومت کا مساودہ ہے وفاقی آئینی عدالت کا اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کا اعتراض ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کی کوئی ضرورت نہیں ایک پانچ رکڑی آئینی بینچ بنایا جائے باقی جو جججز کی تکرری کا طریقہ کار جو ہے اٹھارویں ترمیم کے مطابق کرنے اس کے اوپر مولانا رضا ماند ہے ایک ایشو ہے صرف آئینی بینچ یا وفاقی آئینی عدالت حکومت اور پپرز پارٹی کا موقع ہے کہ وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے جبکہ بولڑا کا موقع ہے کہ صرف دو دائیسوں مقدمات ہیں تو ان کے لئے صرف آئینی بینچ کافی ہے تو اس نکتے کے اوپر اٹلاک دور کرنے کے لئے حکومت کی خواہش ہے کہ مولانا فضل رحمان کا ساتھ جو ہے وہ حاصل کیا جائے کیونکہ مولانا فضل رحمان کی سپورٹ کے بغیر یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ مشکل ہے مشکل ہو سکتی ہے بہت شکریہ صدیق ساتھ جدھے ہمارے ساتھ موجود تھے اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ